اللہ علیہ وآلہم ایسی انسیت جس کے آگے وہ دنیا کا بے پرواہ ہو کر اپنے حواظ کھو دے چھوڑ دے وہ کسی کے بارے میں سوچنا سمجھنا بھول جائے کہ آپ کے سوا کوئی اور دنیا بھی ہے دیوانا پاگل مجنوں کی صف میں کھڑا کر دے خود کو یہ وہ عمل ہے جو جنون کی ساری حدیں توڑ دے گا اور آپ کا گھر تو کیا پورا خاندان اور معاشرہ بھی اس محبت کی شہادت دے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ کہ زمانہ بھی یہ نظارہ دیکھے بھلا وہ کون خوش نصیب ہے جسے یہ مجنوب خود کو بھولا کر دل اور جان اپنا سرو سامان لٹا رہا ہے تو گر کوئی بشر ایسی جنونی محبت کو ترستا ہو اتنی انصیت کو ترستا ہو کہ جسے پا کر اپنا دکھ درد خود بھول جائے حیات باکمال ہو جائے تو وہ آجز پہلے تو پختا نیت کہلے کہ ہاں میں تیار ہوں فلا کی محبت کے دریاؤں میں غوتے لگانے کو یا اللہ جس نے مجھے اتنی نفرتیں دی آپ ہی کے کرم سے میں اس کے نکاح میں محبت پالوں یاد رہے کہ طالب پاک رہے اور صاف رہے لباس دھلا ہو وضو کے پانی سے خود دھل کر کسی غوشہ تنہائی میں جہاں مشوق کے خیال تو آتے رہیں مگر ذہن میں صرف اللہ ہی رہے اتنا خلوس اور آجز ہو جائے کہ آنسو رخصاروں پہ چھلکنے لگے قرآن پاک کھول کر اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُمُ أَدْنَا مِن سُلُوسَيِّ اللَّئِ لِي وَنِسْفَهُ وَسُلُوسَهُ وَتَائِفَتُم مِّنَ الَّذِينَ مِعَكْ وَاللَّهُ يُقَدْرُ اللَّئِنَا وَالنَّهَار چَهَلْ وَيَكْ ہاں ایک تالیس شمار میں ورد کریں اور اپنے محبوب کو جو لقمہ کھلائیں اس پہ دھم کریں اور اس کے پیٹ میں اس کے اترنے کا کچھ لمحہ انتظار کریں اور جو اسے نہ دے سکیں یہ لقمہ تو کیا اس کی دید ممکن نہیں تصور میں اپنے من کی آنکھوں سے اس کے رخ کو جلوہ نمہ کر اور دے ایک بھونک ایسے جذبت محبت سے کہ ساتھ سمندر پار بھی اسے جنجوڑ دے وہ تیرا ہی ہو کر رہ جائے قدم و تلے پرش پر اور اللہ کے عرش پر